بسم اللہ الرحمن الرحیم خلا جو ہے ایک اسلامی حق ہے اور اس کو بقاعدہ ہمارے اسلام نے حق دیا ہے عورت کو کہ اپنے اون پر ساری جو ہے مالیتی حقوق ماف کرتے ہوئے وہ اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے یعنی الیدگی لے سکتی ہے مسلم ڈیزولوشن میریجز ایک 1961 کے تحت جو عورت ہے وہ خلا لیتی ہے اس کی ڈیفرنٹ گراؤنڈز ہیں خلا ان ایٹسیلف ایک گراؤنڈ ہے ڈیزولوشن آف میریج بائی وی آف خلا اس کیونکہ ڈیزولوشن آف میریجز جو ہیں جو اب آپ law میں جائیں یا قانون میں دیکھیں تو اس کے بہت سارے گراؤنڈز ہیں on option of this on option of that but خلا ان ایٹسیلف is an option کہ خلا آپ نے separation کیسے لینی ہے ہزبنڈ سے وہ اپنے اون پہ کوٹ سے ڈکری لیتی ہے یہ کوٹ کی ڈکری ہوتی ہے خلا لینا خلا کے بھی آگے گراؤنڈز ہیں اس میں جو عورت ہے وہ خلا لے سکتی ہے اگر اس کا ہزبنڈ کچھ سالوں سے غائب ہے اس کا ہزبنڈ کچھ سالوں سے جیل میں بند ہے یا اس کا ہزبنڈ جو ہے نانو نفکہ نہیں دے رہا عورت کو یا اس کا ہزبنڈ اس کو پراپرلی منٹین نہیں کر رہا یا وہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے یا اس پہ ظلم ستم کرتا ہے یا مار پیٹ کرتا ہے یا کوئی نومیسٹک وائلنس ہے ایک اور بھی اس میں گراؤنڈ آتا ہے جو ان سب گراؤنڈ سے ڈیفرنٹ ہے اس میں ایک آتا ہے کہ آپشن آف پیوبرٹی پہ ایک لڑکی کیسے کھلا لیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نکاح تب ہوا جب وہ بالک نہیں تھی لیکن جب وہ بالک ہوئی وہ آٹومیٹیکلی کوٹ میں جا سکتی ہے کہ میں جب بالک نہیں تھی میرا نکاح ہوا اور جب میں بالک ہوئی تو میں جو ہوں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں اس شوہر سے کہ جب اس کو پتا چلا کہ نابالک جب وہ تھی تو اس ٹائم پر اس کو اتنی اکل فہم نہیں تھی اس کو سمجھ نہیں تھی لیکن وہ پھر بالک ہونے کے بعد وہ خلا لے سکتی ہے اب اس میں کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایک معاشرے میں ایک کچھ نالج ہوتی ہے جو بڑی ایک دسٹارٹ ہو کے پھیل جاتی ہے اس میں ایک یہ چیز ہے کہ عورت اپنے جو بھی اس کو شادی کے وقت چیزیں دی جاتی ہیں اگر وہ کوٹ سے ڈکری لیتی ہے خلا کی تو اس میں وہ چیزیں اس کو واپس کرنی پڑتی ہیں ایسا بلکل ہرگز نہیں ہے خلا جب وہ لڑکی جب کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ میں ایون کے یہاں تک کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں میں اس کے ساتھ بلکل بھی ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی اس بنا پہ بھی کوٹ اسے ڈکری دیتی ہے لیکن اس میں یہ شرط ہوتی ہے جہاں تک لیندین کا سوال ہے اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جو مہر جو لکھا گیا ہے نکاح نامے پہ اگر وہ اس کو نہیں دیا گیا تو وہ اس کو معاف کر دیتی ہے کہ میں مہر نہیں لوں گی اور میں اس پہ خلا میں لینا چاہتی ہوں لیکن جہاں تک بات آتی ہے کہ اگر تو اور مہر میں چیزیں دی گئی ہیں وہ خاندباد میں سوٹ فور ریکووری میں جا کے جو ڈاور ایماؤنٹ یا اور کوئی چیزیں ہیں اس طرح کی وہ الگ سے سوٹ کر سکتا ہے لیکن اس ٹائم پہ وہ عورت خلا لے سکتی ہے بے شک وہ اس ٹائم پہ جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں مہر کی شکل میں اگر وہ اس کو نہیں اس ٹائم پہ واپس کری تب بھی وہ کوٹ کی جو ڈکری ہے وہ پوری افیکٹیو ہے اور وہ پورا ایک اہمیت رکھتی ہے وہ خلا جو ہے سٹینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے بات آتی ہے جو گفٹس دیے جاتے ہیں عورت کو اس میں سونا بھی ہے اس میں پیسے بھی ہیں اس میں جو بھی ہے یہاں تک کے لینڈ بھی دیے جاتے ہیں مکان دیے جاتے ہیں عورت کو جو کہ ایک تفہ کی زد میں لکھا جاتا ہے بقاعدہ نکاح نامے پہ جب وہ عورت خلا کے لیے جاتی ہے وہ ہرگز وہ واپس کرنے کا اس پہ کوئی بھی ڈیوٹی نہیں ہے اس کا کوئی بھی رائٹ نہیں ہے وہ جسٹ مہر کی مد میں خلا میں چیزیں معاف کر سکتی ہے لیکن جو اس کو ایز توفتن چیز دی گئی ہے وہ اس کے پورا حق ہے اس پہ اور وہ اس کی ہی ملکیت ہے تو یہ بات تھی برائیڈل گفٹ کی اب جو ایک اور بات جو میں کرنے جا رہی ہوں کہ وہ کیسے دعویٰ دائر کرتی ہے اور اس کے آگے کیا پروسیجر ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو ایک اس کا اوورویو دے دیتی ہوں جب لڑکی جاتی ہے خلا لینے وہ پورا دعویٰ تیار ہوتا ہے وہ جو ہے وہ جو دائر ہوتا ہے دعویٰ تو اس کے بعد کوٹ یہ کرتی ہے کہ ان دونوں کو پھر ایک مفامت کرنے کی تاریخ دیتی ہے کہ میاں بیوی کو ایک دفعہ پھر بٹھا لیا جائے کہ پھر سے کوئی صلاح صفائی کا راستہ نکل آئے تو وہ بھی ایک تاریخ ہوتی ہے جب اس میں بلائی جاتا ہے میاں بیوی کو اور اگر وہ تب بھی کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر اس کے بعد جو ہے کوٹ جو ہے حتمی فیصلہ دیتی ہے جو بان میں ایویڈنس اور وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جب خلا ایک ایک یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا حاضر نہیں ہوتا خلا کی جو کیس ہے اس کی پروسیڈنگز میں اس کی کاروائی میں حاضر نہیں ہوتا اس میں یک طرفہ بھی چلا جاتا ہے اور اگر اس طرح ہوتا ہے تو ویدن ٹائم اگر شوہر آ جائے ڈکری کے بعد تو وہ اس کو بھی کینسل کر سکتا ہے خلا کو لیکن وہ ویدن ٹائم ہوتا ہے جو ہمارا لیمٹ ہوتا ہے ہمارے لوگ کے مطابق جب خلا کی جب ڈکری ہو جاتی ہے اس کے بعد یا تو پھر یونین کاؤنسل میں وہ جائے گی اس کو میریج و ڈیزولوشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے نادرہ کی طرف سے یونین کاؤنسل کو وہ کوٹ جو ہے ڈکری یا تو ڈائریکٹ کرے گی کہ یونین کاؤنسل کو کہ اس کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے دو صورتیں ہیں یا تو وہ خود دیکھ کے جاتی ہے اس کا لائر وہ اپلیکیشن تیار کر کے بھیجتا ہے کہ یہ ڈکری ہے ڈکری کی جو اریجنل کاپی لگا کے ان کو بھیجتے ہیں پھر اس کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ تیس دن کے اندر وہ یونین کاؤنسل والے بھی لڑکا لڑکی کو دوبارہ سے بلاتے ہیں مفامت کا رستہ نکالنے کے کوشش کرتے ہیں نہیں ہوتا تو پھر وہ نوے دن کے اندر اندر خولہ کی ڈکری جو ایفیکٹیو ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک اور جو اس میں ایک موڈ ہے کوٹس کا وہ یہ ہے کہ کوٹ جائے نا ڈائریکٹ کرتی ہے ڈائریکٹ یونین کاؤنسل کو کہ ان کی کوٹ ڈکری ہو گئی ہے لڑکی کی خولہ کی ڈکری ہو گئی ہے اب آپ جو ہیں یہ جو فرسٹ جو ڈکری ہے اس کو ایز فرسٹ دلاغ پرناؤنس ہوگا اور پھر نائنٹی ڈیز کے اندر جو ہے وہ اگر لڑکا واپس رجوع نہیں کرتا تو خولہ کی ڈکری جو ہے وہ پھر ایفیکٹیو ہو جاتی ہے تو یہ تو تھوڑی سی باتیں تھیں خولہ کے اوپر اب نیکسٹ پروگرام پہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کا سننا کے شکریہ شکریہ